اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور وہ آپ کو اس مقام کا تعریف بھی کروائیں گے یہ مسجد جو امام زمان سے منصوب ہے اور بس میں اپنی طرف سے نظر آنے عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں امام وقت کی بارگاہ میں اور پھر تفصیل سے بابا جی بات کریں گے کیسے نہ ہو بدبخت کی قسمت میں اندھیرہ کیسے نہ ہو بدبخت کی قسمت میں اندھیرہ منکر کو اداوت بھی تو کوہتور کی سوجی امام وقت کا ظہور ہو جائے گا تین سو تیرہ امام علیہ السلام کے لشکر کے سپاہ سالار ہوں گے تین سو تیرہ میں سے ستائیس ایسے ہوں گے جو قوم موسیٰ سے تعلق رکھتے ہوں گے یوشہ بن نون ایک لمبی فہرست ہے اس چیز کی بھی کہ دس وہ ہوں گے جنہیں امام زمان علیہ السلام کعبے کی پشت والی دیوار سے ٹھوکر مار کی برامت کریں گے اور موجزہ سب سے بڑے موجزوں میں سے ایک بڑا موجزہ یہ بھی ہوگا کہ اصحابِ کحف غار میں گئے تو غار کے راستے سونے کے لئے تھے جب آئیں گے تو قائم کی ٹھوکر کا صدقہ کعبے کی پشت والی دیوار سے آئیں گے بارال بتانا یہ جاتا ہوں کہ امام کا لشکر ایک وسیع ایک تین سو تیرہ امام کی لشکر کے سپاہ سالار ہوں گے اور جب اتنا بہادر امام کی لشکر کے سپاہ سالار ہوں گے پھر کیسے نہ ہو بدبخت کی قسمت میں اندھیرہ منکر کو عداوت بھی تو کوہتور کی سوجی اور قائم سے علجنے کے لئے آئے گا دجال اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی سید نالہ نباس سید نالہ نباس بخاری صاحب